اسے بچنے کے لئے کنڈکٹر کے دونوں سیروں پر وزن باندھا جاتا ہے اسے ڈیمپر کہتے ہیں ڈیمپر کی تین اقسام ہیں سٹاک بریج ڈیمپر سپیسر ڈیمپر بیٹ یا وائر ڈیمپر سٹاک بریج ڈیمپر لائن کنڈکٹر کے کلم پوئنٹ تک وائبریشن منطقل ہونے سے پہلے اس سے بچنے کے لیے کنڈکٹر پر سٹاک بریج یا وائبریشن ڈیمپر لگا جاتے ہیں سٹاک بریج ڈیمپر کیا ہوتا ہے یہ دو وزنوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کو کیبل کے دو سیرو پر لگایا جاتا ہے کہ اس کیبل کی نبائی تیس ساٹھ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ریشے دار کیبل تھر تھرات کو ختم کرتی ہے اس کا وزن نو سو گرام سے لے کر سات شریع دو کلو گرام تک ہوتا ہے سپیسر ڈیمپر اگر ٹرانس میشن لینوں میں بندل کنڈکٹر تو اس کے لئے سپیسر ڈیمپر استعمال کی جاتے ہیں یاد رہے کہ سٹاک پریج ڈیمپر ایسی لینوں کے لئے استعمال کی جاتا ہے جہاں پر ایک فیسر کے لئے صرف ایک کنڈکٹر ہو سپیسر ڈیمپر کا مقصد بندل کنڈکٹرز میں خاص فاصلہ بار قرار رکھنا اور ویبریشن کو ختم کرنا ہے ویٹ ویٹ یا وائر ڈیمپر ویٹ یا وائر ڈیمپر یہ ڈیمپر بھی ان لینوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جن میں ہر فیسر کے لئے کنڈکٹر ہو یہ لین میں استعمال ہونے والے کنڈکٹر کا ہی دس سے بارہ فوڈ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس 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 میٹیریل کے کنڈکٹر ہوتا ہے اسی میٹیریل کا یہ دس سے بارہ فوڈ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو کنڈکٹر کے کلیمپر پوائنٹ کے دونوں طرح میں کلیمپر کے ذریعے باندھی جاتا ہے اس طرح کنڈکٹر کی ویبریشن کلیمپر پوائنٹ سے گزر کر دوسرے سپین میں چلی جاتی ہے ایک دو سپین کے بعد خود بخود ہی ویبریشن ختم ہو جاتی ہے